بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں خاص دنوں کی خاص ریسی پی رمضان المبارک کی زبردستی کراچی فیمیس فریس کو دہی بڑے کی ریسی پی جس کو ہم صرف اور صرف دو چیزوں سے بنائیں گے تو خاص ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ جس سے دہی بڑوں کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور دہی بڑے کیس طرح سے پرفیک بنتے ہیں تو ویڈیو کو آخر دکھ ضرور دیکھئے گا تو چلتے ہیں اس سے بردستی ریسی پی کی طرف دہی بڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیں گے دو کپ مونگ کی دال کا آٹا جسے پیلی دال بھی کہتے ہیں اگر آٹا دستیاب نہیں ہے تو آپ دال کو گرینڈر میں ڈال کر پیس بھی سکتے ہیں اور پھر اس کو چان لیں تو اس طرح سے آپ گر میں بنا سکتے ہیں اس کو آپ بیسن سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں میٹا سوڈا ہاف ٹی سپون اور نمک چھٹکی بھر اور ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اور ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو بیٹ کرتے جائیں گے جب تک یہ فلفی نہیں ہو جاتا تو تقریباً اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں نیچے کی طرف گر رہا ہے اسی طرح کا ہونا چاہیے اس میں میرا ایک اپ سے تھوڑا سا کم پانی استعمال ہوا ہے اب ہم اس کو دس منٹ ریسٹ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم بلوں کو فرائی کریں گے گی ہمارا گرم ہے اور اس میں ہم چھوٹے چھوٹے بوندیاں ہاتھ سے ڈالتے جائیں گے اور یہ دیکھئے ان کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اس سٹیج پر میں نے فلیم کو لو ٹو میڈیم رکھا تھا تاکہ یہ اندر تک اچھے سے فرائے ہو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور تھوڑی دیو تھنڈا کریں گے اور پانچ منٹ بعد دوبارہ کڑائی میں میں نے بوندیاں ڈال دی ہے اور اس بار فلیم کو ہم تیز کر کے بوندیوں کو مکس کرتے ہوئے فرائے کریں گے تاکہ ان کا ایکول گولڈن کلر آئے اور یہ تھوڑی سی کریسپی بھی ہو تو یہ دیکھئے ان کا خوبصورت سے گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور تھنڈا کریں گے اور اگر آپ فریز کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر ایک مہینے تک آپ آرام سے فریز کر سکتے ہیں اور اب جو ہماری بوندیاں ہیں ان کی ہیٹ نکل چکی ہے اب ہم لے لیتے ہیں پانی نورمل ٹیمپریچر کا ایک باؤل میں اور اس میں ہم یہ بلیٹ ڈال دیں گے اور تقریباً تیس سے چالیس منٹ تک ان کو بگو دیں گے جب یہ بیگ جائیں گے تو ان کا سائز ٹوڑا اور بھی بڑا ہو جائے گا اور اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو نیم گرم پانی میں پندرہ سے بیس منٹ تک بھی بگو سکتے ہیں اس طرح سے آپ ان کو جلدی بنا لیں گے تو جی تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کا پانی نچوڑ لیں گے پانی نچوڑتے جائیں گے اور پلیٹ میں رکھتے جائیں گے جس میں ہم بھلے بنائیں گے اور اب ہم یہاں پر لے لیتے ہیں ایک کپ دہی اور دو ٹائب سپون چینی اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے تاکہ چینی اس میں اچھی طرح ملٹ ہو اور یہاں پر اس میں شامل کر رہی ہوں ڈھاکشکو میں فریش کریم جو ہم فروٹ چارٹ میں استعمال کرتے ہیں آپ اس کو مکمل دہی سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس فریش کریم سے بھی بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی بھی میں نے دیوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر موجود ہے اور یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس Sociale conversations اسے مکس کر دیا یہ مکمل تھندہ ہے کیونکہ جو سبھلئی ہوتے ہیں تمہتیں ہنڈے بہت اچھے لگتے ہیں اور اب ہم اس کو بھلوں کی اوپر ڈال دیں گی یہ دیکھیں دہی میں نے ڈال دی ہے اب اس کی اوپر تھوڑا سچاٹ مسالہ پرنکل کر دیں گے تو جی یہ تھی میری آج کی رمضان سپیشل فریس کو دہی بڑے ریسیپی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کر اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان ان کو پریس کرنا مت پولی گا تاکہ اسی طرح کی یونیک ریسیپی سب سے پہلے آپ کو ملے شاد رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکی گا دوہوں میں آدھ رکی گا اللہ حافظ